بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن بنانے کا انتہائی آسان طریقہ آج میں بنا رہی ہوں چکن کا سالن وہ بھی آلو کے ساتھ پریشر ککر میں اگر آپ چاہتے ہیں آلو ڈالنا تو ڈال لیں ورنہ آپ سکپ کر سکتے ہیں تو پریشر ککر میں سب سے پہلے آپ نے پورے آدھا کپ تیل کا شامل کر لینا ہے تیل جب گرم ہو جائے گا تو آپ نے اس میں ایک کھانے کا چمچ ادرک اور لیسن کا پیس شامل کر کے اس کو آپ نے فرائے کرنا ہے تو فرائے بھی کرتے جائیں گے اس کا کچھا پن ہتم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم کچھ ثابت کھڑے مسالے بھی ڈالیں گے جس میں کہ سب سے پہلے میں نے دو عدد لونگ کے شامل کیے ہیں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا ٹکڑا دارچینی کا اور دو ہری الائچی یہ تین ثابت مسالے ہیں لیسن کے ساتھ آپ ان کو فرائے کریں گے تیل میں تاکہ ان کی بھی اچھی سے خوشبو تیل میں آ جائے تو لیسن کو جب آپ نے گولڈن کلر دے دینا ہے تو آپ نے تین درمیانے سائز کے اس میں ٹیمارٹر بھی کٹ کر ڈال دینے ہیں تو ٹیمارٹر کو جلدی سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ لیسن کا جو کلر ہے وہ مزید ڈارک نہیں ہو تو ساتھ ہی ہم پسے ہوئے پاورڈر مسالے شامل کریں گے ایک چھائے کا چمچ نمک یا اپنی مرزی سے آپ نمک کم یا دیس کر سکتے ہیں ایک چھائے کا چمچ آپ لال مرچ کا پاورڈر ڈال لیجئے گا آدھا چھائے کا چمچ حلدی ڈال لیجئے گا ایک چھائے کا چمر بھر کر دھنیا پاورڈر جائے گا اور آدھا چھائے کا چمچ آپ نے اس میں زیرہ بھونا کٹا زیرہ وہ شامل کر دینا ہے ان تمام مسالوں کو آپ نے گریوی میں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مسالے کو بھون لینا ہے جب آپ پاورڈر مسالے ٹیمارٹر میں مکس کریں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دو میڈیم سائز کے آپ نے براؤن کیے ہوئے پیاس وہ ڈال دینا ہے چورا کر کے ڈال دیجئے گا بس اب آپ نے اچھے سے مسالے کو بھون لینا ہے اور زبردست تھک سی آپ نے گریوی تیار کر لینا ہے میڈیم فلیم پر وقفے وقفے سے آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جانا ہے اور مسالے کو بہت اچھے سے آپ نے بھون لینا ہے مسالہ بھوننے کے دوران ہی تین ثابت ہری میرش بھی ڈال دیں گے خوشبو کے لیے ہیں اگر کٹ کر ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر تیکھا زیادہ ہو جائے گا اور اگر ثابت ہری میرش ڈالیں گے تو صرف خوشبو آئے گی تیکھا پنی آئے گا تو یہاں پر مزید تھوڑا سا پانی کا چھینٹا لگا دیجئے تاکہ مسالہ اچھے سے گل جائے اچھے سے مکس ہو جائے تاکہ کوئی ٹیمارٹر پیاز آپ کو ثابت نظر نہ آئے اس کے بعد میرے پاس تھی پانچ سو گرام آدھا کلو چکن بون لیس چکن ہے آپ چاہیں تو ہڈی والا چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے بون لیس چکن لیا ہے اس کے ساتھ ہی آلو ڈالیجئے آلو آپ اپنے مرضی سے کم یا زیادہ مقدار میں ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے تین سو گرام آلو ڈالے ہیں آلو تھوڑے سے موٹے سائز کے ہی میں نے لیے ہیں کیونکہ میرے گھر میں بڑے سائز کے آلو کو ہی پسند کیا جاتا ہے تو ان دونوں چیزوں کو بھی مسالے میں اچھے سے بھون لینا ہے جتنا اچھا آپ کھانے کو بھون کر پکائیں گے اتنا ہی اچھا ذائقہ بھی آپ کو ملے گا یہاں تک بھونیے گا کہ جو تیل ہے اور مسالے ہے وہ چکن اور آلو کو چھوڑ دیں جیسا کہ ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو میں نے دو سے تین منٹ اس کو بھی بھون لیا تھا اب اس میں پانی شامل کریں گے پانی میں کیونکہ گریوی والی چکن کری بنا رہی ہوں اس وقت سے نارمل ایک گلاس میں نے اس میں پانی کا شامل کر دیا ہے اگر آپ زیادہ شوربہ چاہتے ہیں تو پانی دو گلاس ڈال دیجئے گا کیونکہ میں نے بتایا میں گریوی بنا رہی ہوں تو اس وقت سے میں نے نارمل ایک گلاس پانی کا اس میں شامل کر دیا ہے پریشر گکر کو اوپر سے اچھے سکور ٹائٹ ٹیس کپ بن کر دیں گے اور میڈیوم فلیم پر جب ویسے سٹارٹ ہوگی تو ویسے سٹارٹ ہونے کے پورے پانچ منٹ بعد چھولا بن کر دینا ہے اور میڈیوم فلیم پر آپ نے پکانا ہے تو یہ دیکھیں زبردست ہماری 10 منٹ کے اندر اندر چکن آلو سالن بن کر تیار ہو چکا ہے اور آلو بھی بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں تو ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو جاتے جاتے لائک کرتے جائیں کومنٹ کر بتائیں ویڈیو کیسی لگی ہوش رہیں دوام یاد رکھیں اللہ حافظ